ہلو دوستوں ویلکم تو سوففر انجنرنگ چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے لوجیکل کوئین ان سوففر انجنرنگ اچھا ایک دو باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں اب آپ اسکپ نہ کریے گا ان کو گھوڑ سے سننے آپ کے کام آئیں گی وہ یہ کہ یہ لوجیکل کوئین کا ٹاپک اس کے اندر میں کور کرنے والا ہوں اس سے پہلے سیکوینشل کوئین فنکشنل کوئین اور اس قسم کی مختلف ٹائپس کو جو ہے میں آلریڈی کور کر چکا ہوں اور میرے کور کرنے کے اندر جو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے باقیوں سے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ دیفنیشن آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی ابھی گوگل کرو جا کے انٹرنیٹ کے اوپر ٹائپس آف کوئین اور اس کے اندر لوجیکل ٹیمپورل اور دوسری تیسری پتہ نہیں کتنی ساری آپ کو مل جائیں گی تو وہ دیفنیشن تو ملی جاتی ہیں لیکن پھر کبھی آپ ان دیفنیشن کو پڑھ کے وہی پہ سیٹسفائے ہو جاتے ہو کبھی آپ نے اس سے آگے سوچا ہے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایمپلیمنٹ کیسے ہوں گی موڈیول کیا ہے کمپوننٹ کیا ہے ایلیمنٹ کیا ہے اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن اس کی کیا ہوگی کبھی نہیں سوچا اور اسی وجہ سے آپ کو جب بھی ان دیفنیشن کی طرف جانا پڑتا ہے تو چھے مہینے کے لیے آپ کو ایک دفعہ پڑی بھی دیفنیشن شاید یاد بھی رہتی ہوگی لیکن اس کے بعد جب دوبارہ سے کوئی اس کا ذکر چلتا ہے تو آپ کہتے ہو یار پڑی بھی تو ہے دیفنیشن یاد نہیں آرہی پھر آپ نکال کے دیکھتے ہو پھر دیکھتے ہو آپ کو یاد رہتا ہے اوہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے یہ ایکچولی آپ کا رٹہ ہے آپ کا کنسپٹ کلیر نہیں ہے آپ نے دیفنیشن کو پڑھ کے تو اس کو ایز ایٹس سمجھ لیا آپ نے اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کر کے نہیں دیکھا اسی وجہ سے آپ کو ہر کچھ عرصے بعد وہ مائنٹ سے نکل جاتی ہے اور جب دیکھتے ہو ایک ناظر مارتے ہو تو فوراں یاد آ جاتی ہے لیکن کبھی بھی آپ اس پر گھوڑ نہیں کرتے اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے تو میرا جو سوہ سوہ دیفرنس ہے اور جو میں ان سب ٹائپس کو باری باری کور کر رہا ہوں باوجود اس کے کہ یہ سب انٹرنیٹ کے اوپر آلریڈی پڑی ہوئی ہیں اور بڑے ویل ڈیفائن میں پڑی ہوئی ہے تو میرے کور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی دیکھ لو یہ ویل ڈیفائن میں پڑی ہوئی تو ہوں گی لیکن اس کی پریکٹیکل ایگزمپل آپ کو نہیں ملے گی پریکٹیکل ایگزمپل اس کی پروگرامنگ کے ثرو ایمپلیمنٹیشن کے اندر ہی آپ کو مل سکتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کرواتا تو اب اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے میں تھوڑی سی دیفنیشن کو کوہین کی بتاؤں گا کہ کوہین ہے کیا اس کی بیس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوجیکل کوہین کیا ہے اور اس کے بعد میں سیدھا اپنا ایڈیٹر کھول کے ایک سی شاپ کے اندر لکھا ہوا پروگرام آپ کے سامنے چلا دوں گا اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا اس کے اندر پریکٹیکل لوجیکل کوہین اچیف کر کے دکھا دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ ہے لوجیکل کوہین ٹھیک ہو گیا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آپ کے سامنے واتس کوہین والی میں اس سلائٹ کو اسپلین کروی دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں یہاں پر اس مکمل کو اس سلائٹ کو اسپلین نہیں کرنے والا میں آپ کو بس تھوڑا سا بتا دوں کہ کوہین کیا ہوتی ہے صرف اتنا کہ اگر آپ کو کوہین کا نہیں پتا تو آپ کو پتا چل جائے تاکہ آپ کو لوجیکل کوہین کا صحیح سے سمجھ جائے تو کوہین کیا ہوتی ہے ایک موڈیول ہے اس کے درمیان میں ایلیمنٹس ہیں اب وہ ایلیمنٹس آپس میں کتنی مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ بنائے ہوئے ہیں اس کو آپ کوہین کہتے ہو اگر ان کے درمیان زیادہ بانڈنگ ہے تو آپ کہو گے کہ ڈگری آف کوہین زیادہ ہے اگر ان کے درمیان کم بانڈنگ ہے تو آپ کہو گے کہ ڈگری آف کوہین لو ہے ٹھیک ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بانڈنگ اچھی ہو تاکہ پورا کا پورا موڈیول زیادہ مضبوط رہے زیادہ روبست ہو تو یہ ہوتی ہے کوہین اب کوہین ان کے آپس میں بانڈنگ بنانے کے ان elements کے آپس میں بانڈنگ بنانے کے مختلف طریقے ہیں ٹھیک ہو گیا کبھی وہ کسی ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی ایک method کے ساتھ bond کرتے ہیں کبھی دوسرے method کے ساتھ اب وہ جو بانڈنگ بنانے کے different طریقے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہو types of کوہین تو ان میں سے آج جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ کونسی ہے logical کوہین تو logical کوہین کیا ہوتی ہے if all the elements of the module perform similar operation for example input output or something اب اس کے اندر simple سی بات ہے میں آپ کو explain کر دیتا ہوں آپ کے پاس ایک module کے different قسم کے elements ہیں ٹھیک ہو گیا اور وہ تمام کے تمام elements کیا کرتے ہیں چلیں اس کو تھوڑا سا اور simple کر لیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے elements پڑے ہوئے ہیں ابھی module نہیں ہے ایک چیز اس کے ساتھ اور ہی کلیر کر دوں کہ جب میں بولوں module تو practical یہ آپ کے mind میں آنے چاہیے یہ class object entry programming میں جب classes بناتے ہو جب میں بولوں element یا component تو آپ کے mind میں آنے چاہیے اس class کے اندر لگے ہوئے کافی سارے methods ایک method کو ہم یا تو element بولیں گے یا پھر component بولیں گے module means class اب آپ کے پاس ابھی کوئی module نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بہت سارے methods آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ بہت سارے elements آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو categorize کر کے رکھو اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کو کس base پہ categorize کر کے رکھو ٹھیک ہے اس میں سے کچھ component ایسے ہیں جو کہ inputs لیتے ہیں کچھ component ایسے ہیں جو کہ outputs لیتے ہیں اچھا کچھ component ایسے ہیں جو کہ searching کا function perform کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ تین type کے component ہیں کچھ input لینے والے کچھ output لینے والے کچھ searching کا function کا تو آپ کیا کہتے ہو کہ یار ایسا تو صحیح نہیں لگتا کہ میں دو input والے رکھوں دو output والے رکھوں اور دو searching والے رکھوں کوئی logical یہ بات ٹھیک نہیں لگتی تو آپ کیا کرتے ہو کہ ان کے اندر سے input والے سارے الگ کر لیتے ہو output والے سارے الگ کر لیتے ہو searching والے سارے الگ اور آپ کیا کہتے ہو کہ ان تمام input والے elements کو ملا کر ایک module بنا دیتے ہیں یعنی کہ ایک class ان تمام output والوں کو ملا کے ایک class بنا دیتے ہیں اور ان تمام searching والوں کو ملا کے ایک class بنا دیتے ہیں آپ نے devian کس بیس پہ کی logical بیس پہ کہ logically یہ چیز زیادہ بہتر لگتی ہے کہ input کرنے والے تمام elements ایک سائٹ پہ output کرنے والے تمام elements ایک سائٹ پہ اور searching والے ایک سائٹ پہ تو یہ اب اندر ان elements کو جب آپ output والے elements کو جب آپ نے ایک module کے اندر ایک class کے اندر ڈال دیا اس بیس پہ کہ تمام logically ایک دوسرے کے ساتھ related ہیں یعنی کہ تمام logically اس طریقے سے related ہیں کہ تمام output کا ہی function perform کروا رہے ہیں تو ان تمام elements کے درمیان کیا ہے logical cohen سمپل سی بات ہے یہ ہوتی ہے logical cohen اس کے اندر کوئی especially کوئی glue لگا کے کوئی الفی لگا کے ایسا جڑا نہیں جاتا logical cohen یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام component جو کہ logically same features perform کر رہے ہیں ان کو آپ ایک module میں ڈال دیتے ہو اور آپ ان کو بولتے ہو کہ ان تمام components کے درمیان logical cohen in other words if you put few elements in a module just because they are providing the same kind of functionality we can say the module is logically cohesive اور have the logical cohen ٹھیک ہو گیا اتنی سی بات ہے اور اس کے بیچے اور کوئی science نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو visual studio کے اندر سی شاپ پر میں نے پروگرم لکھا why don't worry اگر آپ کو سی شاپ نہیں بھی آتی تو کوئی پروگرم سمجھ آ جائے گا اب اس میں کیا ہے یہ میں نے ایک class بنائی ہے یہاں سے دیکھیں اب باقی سب کہانیاں چھوڑ دیں انہیں سب کو چھوڑ دیں یہ میں نے class بنائی ہے جس کا نام ہے logical cohen اب اس کے اندر دیکھیں میں نے تین methods رکھیں یہ class ایک module ہے اور یہ ایک method ایک element ہے یا ایک component ہے that's it اب آپ یہ دیکھو کہ یہ پہلا method کیا کر رہا ہے print student details یعنی کہ print کر آ رہا ہے output کر آ رہا ہے student کی details اچھا دوسرا کیا کر رہا ہے print teacher details یعنی کہ print کروا رہا ہے output کروا رہا ہے کس کی details teacher کی details تیسرا کیا کر رہا ہے print administration details یعنی کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو بھی code ہوگا وہ آپ کو administration جو ہے آپ کے school کی college کی اس کی details آپ کو print کروا کے دکھائے گا اب ان تینوں methods کے درمیان logically کیا چیز کامن ہے کہ یہ output دے رہے ہیں یا پھر آپ کو screen پہ details کو print کرا کے دے رہے ہیں تو اس لیے یہ چیز ان میں کامن تھی تو ان سب کو الگ الگ رہنے کی بجائیں سب کو ایک ہی class میں رکھ دیا گیا تو یہ تین component ہیں ایک ہی class کے اور یہ logically جو ہے آپس میں کیا ہیں cohesive ہے that's it اتنی سی بات ہے اور اسی چیز کو آپ logical cohesion کہتے ہو تو i hope so کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ جو ہے اس کو مجھ سے اسی ویڈیو کے comment section میں اس کے بارے میں question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور clear کروں گا ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو چھوٹے موٹے notes جائی ہوتے ہیں تو ہماری official website mysauferenotes.com پہ جا کے آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کسی topic پہ مجھ سے discussion کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا twitter account آپ کے سامنے ہے آپ مجھ سے discussion کر سکتے ہیں کسی بھی topic پہ software engineering operating system c++ programming کسی بھی topic کے اوپر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے channel کی کسی بھی ویڈیو کے comment section میں جا کر آپ اپنی request post کر سکتے ہیں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کی اس request کو پورا کریں time لگ جائے گا لیکن پورا ضرور کریں گے اس کے علاوہ ہم programming courses بھی offer کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی student programming course کرنے میں interested ہو software design and development website design and development اور c python وغیرہ کا کوئی بھی course اگر آپ کرنے میں interested ہوں تو آپ مجھ سے personally اس میری twitter account پر رابطہ کر سکتے ہیں میرے official facebook page جو میری اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائے گا آپ اس پر مجھ سے contact کر سکتے ہیں ویڈیو لے سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دیجئے چینل informative لگے تو subscribe کر دیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ